السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا جب لوگوں نے بہت ہی زیادہ ان کے غستاخی کی تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں الہام کیا کہ اے میرے پیارے یہ آپ کے ساتھ ایسا بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ آف و درگزر کا مجسمہ بن کر آرام سے بیٹھیں ہیں اگر آپ چاہیں تو میں کشتی اُلٹ دوں تاکہ یہ سب لوگ دوب جائیں جیسے ہی ان کے دل میں یہ الہام ہوا تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی نے فورا ہاتھ اٹھائے دعا مانگی اے اللہ اگر آپ کشتی کو اُلٹنا ہی چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے دلوں کی کشتی کو اُلٹ دیں کہتے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اس کشتی میں جتنے مرد اور عورتیں سوار تھی ان میں سے ہر ایک کو مو سے پہلے اللہ تعالی نے ولایت کا مقام اتا فرما دیا دوستو یہ ہوتا ہے آف و درگزر اور یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں ہمیں اپنے اندر قوت و برداش پیدا کرنی چاہیے دوستو دوستو اسی طرح شیخ ابو عبداللہ جلال رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مشلی کی فرمائش کی والد سے بازار تشریف لے گئے میں بھی ساتھ تھا مصری خریدی گھر تک لانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی کہ ایک نو عمر لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا پوچھنے لگا چاچا جان اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے کہا ہاں اس لڑکے نے اپنے سر پر اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل دیا راستے میں اس نے آزان کی آواز سن لی کہنے لگا اللہ کے منادی نے بلایا ہے مجھے وضو بھی کرنا ہے نماز کے بعد لے جا سکوں گا آپ کا دل چاہے تو انتظار کر لیجئے ورنہ اپنی مشلی لے لیجئے یہ کہہ کر مشلی رکھ کر وہ چلا گیا میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ یہ مزدور لڑکا تو ایسا کرے ہمیں بہتری کے اولاہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ سوچ کر وہ بھی مشلی رکھ کر مسجد میں چلے گئے نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے تو مشلی اسی طرح رکھی ہوئی تھی اس لڑکے نے اٹھا کر ہمارے گھر پہنچا دی گھر جا کر والد صاحب نے یہ عجیب قصہ والدہ کو سنایا انہوں نے فرمایا کہ اس کو روک لو وہ بھی مشلی کھا کر جائے اس سے کہا گیا اس نے جواب دیا کہ میرا تو روزہ ہے والد صاحب نے اسرار کیا کہ شام کے وقت یہی آ کر افتیار کرے لڑکے نے کہا میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ نہیں آتا یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں ہوں شام کو آپ کی دعوت کھا کر چلا جاؤں گا یہ کہہ کر وہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا شام کو بعد مغرب آیا کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پر اس کو تخلیہ یعنی آلیدگی کی جنگہ بتا دی ہمارے قریب ہی ایک اپاہچ عورت رہا کرتی تھی ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھی طرح تندرست آ رہی ہے ہم نے اسے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی اس نے کہا کہ میں نے اس مہمان کے توفیل اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے میں فوراً اچھی ہو گئی اس کے بعد جب ہم اس کے تخلیہ یعنی اس کے کمرے یا اس کی آلیدگی کی جنگہ کو دیکھنے گئے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اس مزدور کا کہیں پتا نہیں اللہ اکبر دوستو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے دوستو اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کے تلمیز رشید حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی نے بھی اپنے استاد کے خدمت میں خود کو وقف کر دکھایا اور جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کو جزیرہ مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا تو وہاں سخت سردی کی راتوں میں حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی رات بھر لوٹے میں پانی لیے اپنے پیٹ کے ساتھ لگائے رکھتے تاکہ صبح حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کو وضو کے لئے تکلیف نہ ہو حالانکہ اس طرح رات بھر جاگنے سے پانی کی تھنڈک برائے نام ختم ہوتی تھی لیکن خدمت کو دیکھئے اپنے محبوب استاد کی خدمت میں نہ جانیں کتنی راتیں حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی کو سونا نصیب نہ ہو اور یوں رات بر سینے پر لگائے رکھنے سے سینے پر ایک واسع نشان پڑ گیا تھا مزید بارا یہ کہ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کو انگریز کی طرف سے گرفتاری کا ورن جاری ہوا اور آپ کو قید کر لیا گیا تو حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی نے خود ترخواست دے کر اپنے آپ کو پیش کیا کہ استاد کے ساتھ مجھے بھی قید کر لیا جائے اور یوں خود کو شدید مشقت میں ڈالا اور خدمت استاد کی بے نظیر تاریخ رقم کر ڈالی اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اسی طرح بہاول پر میں ایک نواب صحیب نے مدرسہ بنوایا اس نے مقامی علماء سے کہا کہ عمارت میں بنوا دیتا ہوں مگر آباد کیسے ہوگا علماء نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے آپ انہیں لے کر آنا مدرسہ چل جائے گا اس نے کہا ہیرہ تم ڈھونڈنا اور قیمت ہم لگا دیں گے نواب صحیب کو بڑا ناز تھا پیسے کا چنانچہ جب عمارت بن گئی تو اس نے علماء سے پوچھا بتا کون سا ہیرہ ڈھونڈا ہے کہنے لگے قاسم نانوتوی اس نے علماء سے پوچھا کہ حضرت کی تنخواہ کتنی ہوگی انہوں نے کہا کہ حضرت کی تنخواہ چار یا پانچ روپے ہوگی اس دور میں اتنی ہی تنخواہ ہوتی تھی کہنے لگا جاؤ اور میری طرف سے حضرت کو سو روپے مہانہ کا پیغام دے دو اب جس آدمی کو پانچ روپے کی بجائے سو روپے ملنا شروع ہو جائیں تو کتنا فرق ہے چنانچہ علماء کرام بڑے خوش ہوئے جی ہاں اب تو حضرت ضرور آ جائیں گے دیوبند جا کر حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی سے ملے حضرت نے ان کے خوب خاطر توازو فرمائی پوچھا کیسے آنا ہوا کہنے لگے حضرت نیام درسہ بنایا ہے آپ وہاں تشریف لائیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا علماء کہنے لگے حضرت نیام درسہ بنایا ہے آپ وہاں تشریف لائیں نواب صاحب نے آپ کے لئے سو روپے مہانہ مشہرہ مقرر کیا ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرا مشہرہ تو پانچ روپے ہے اس میں سے تین روپے میرے ذاتی خرچہ کی ہیں اور دو روپے میں غریبوں مسکینوں اور یتیموں میں خرچ کرتا ہوں اگر میں وہاں چلا گیا اور سو روپے تنخواہ ہو گئی تو میرا خرچ تو تین روپے رہے گا اور باقی ستانویں روپے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لئے مجھے سارا دن ان کو ہی ڈھونڈنا پڑے گا اور میں پڑا نہیں سکوں گا لہذا میں وہاں نہیں جا سکتا ایسی دلیل دی کہ علماء ان کی زمانے گنگ ہو گئی اسے زہد فی الدنیا کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور اگر آج کل ہمیں کوئی کہے تو ہم سب کچھ چھوڑ چھار کر اسی وقت بھاگ جائیں دوستو اسی طرح حضرت عبدالحی عارفی صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم فازل محدث اور مفسر تھے ساری عمر درس و تدریس اور تعلیف و تصریف میں گزری اور علوم کے دریاں بہا دیئے جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا فرمایا کہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنا فضل فرمایا لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے الحمدللہ زندگی میں دین کی بڑی خدمت کی ہے درس و تدریس کی خدمت انجام دی وعظ اور تقریریں کی تعلیف اور تصانیف کی دین کی تبلیغ کی اساب و کتاب کے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا اور ان خدمات کے نتیجے میں اللہ تعالی اپنا فضل و کرم فرمائیں گے لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہیں بخشتے ہیں لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے بخش رہے ہیں ذین میں یہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دی تھی ان کی بدولت اللہ تعالی نے بخش دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں وہ یہ کہ ایک دن تم کچھ لکھ رہے تھے اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے اس قلم کو روشنائی میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا تم نے لکھنے کے لیے اپنا قلم روشنائی میں ڈبویا اس وقت ایک مکھی اس قلم پر بیٹھ گئی اور وہ مکھی قلم کی سیائی چوسنے لگی تم اس مکھی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رک گئے اور یہ سوچا کہ یہ مکھی پیاسی ہے اس کو روشنائی پی لینے دو میں مات میں لکھ لوں گا تم نے یہ اس وقت قلم کو روکا تھا وہ خالصتا میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا جاؤ اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تمہاری مغفرت کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا پتہ ایک چھوٹا سے چھوٹا عمل اللہ کو محبوب بن جائے اور اللہ تعالی اس کے صدقے اس کے طوفیل ہماری بخشش فرما دیں اس لیے دوستو اللہ کی مخلوق پر جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے رحم کیا کریں دوستو اسی طرح حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک کرامت حضرت شیخ الشیوخ قطب العالم میاں جی نور محمد صحیب قدس اللہ صرحوں کی مشہور ہے وہ دعا کی کرامت ہے فرماتے ہیں کہ آپ کے یہاں کوئی تقریب تھی حضرت پیرانی صحیبہ آنکھوں سے بالکل معذور تھی عورتوں کا حجوم ہوا ان کی مدارت میں حضرت پیرانی صحیبہ مشغول ہوئیں مگر بینائی نہ ہونے سے سخت پریشان تھی حضرت رحمت اللہ تعالی سے بطور ناز کہنے لگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ولی ہیں کیا جانے ہماری آنکھیں جب درست ہو جائیں تب ہم جانے گی حضرت رحمت اللہ تعالی بہر چلے گئے دعا فرمائی ہوگی اتفاقا حضرت پیرانی صحیبہ بیت الخلا تشریف لے گئیں راستے میں دیوار سے ٹکر لگی وہاں غشی ہو گئی اور گر پڑی تمام جسم پسینے سے شرابور ہو گیا آنکھوں سے بھی بہت پسینہ نکلا ہوش آیا تو خدا کی قدر سے دونوں آنکھیں کھل گئی اور نظر آنے لگا حضرت میاں جی صحیب کی دعا کا یہ اثر ہوا یہ کرامت تھی میاں جی صحیب کی دوستو اس لئے اللہ والوں سے دعا لازمی کروایا کریں دوستو اسی طرح فقیح الاسر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صحیب رحمت اللہ تعالی آپ نے ایک پڑوسی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں دارالفتا کے عقب میں اوپر کی منزل والے روزانہ دارالفتا کے اندر کوڑا پھینک جاتے تھے انہیں کئی بار کہلوایا مگر کوئی اثر نہ ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں کئی بار کہلوایا یعنی کئی بار لوگوں کو بھیج کر منع کھروایا مگر کوئی اثر نہ ہوا حضرت فرماتے ہیں کسی نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایک ٹرک پتھروں کا منگوا لیتے ہیں اور ان پر برساتے ہیں تو ان کا دماغ درست ہو جائے گا حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب طریقہ نہیں پھر میں نے پڑوسی کو کہلوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ معلوم نہیں کہ آپ کس وقت گھر پر ہوتے ہیں اور فارغ اوقات کیا ہیں میرا یہ پیغام سن کر وہ میرے پاس خود ہی آگئے میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ حدیعہ وغیرہ دینا چاہتا ہوں اس لئے خیال ہوا کہ پہلے جان پہچان ہو جائے تو بہتر ہے وہ پڑوسی صاحب کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کریں ہماری تو بدقسمتی ہے کہ اب تک محروم رہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کوڑے کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نہیں صاحب آپ کے ہاں سے تو وافر مقدار میں حدیعہ آتے جاتے ہیں ٹوکروں کے ٹوکرے آتے ہیں اس لئے تو خیال ہوا کہ مجھے بھی احسان کا بدلہ دینا چاہیے جب آپ کے ہاں سے اس قدر ہدایہ آتے رہتے ہیں تو مجھے بھی تو کچھ دینا چاہیے یہ سن کر وہ بہت نادم ہوا اور اس کے بعد ان کے گھر سے کورا آنا بند ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تھی حضرت کی برداشت اور یہ تحسن سلوک اور دوسرے کو سمجھانے کا طریقہ دوسری اسی طرح مفتی آزم مولانا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے دیو بند میں ایک دن فجر کی ناماز کے لئے گھر سے میں نکلا ہندووں کی بستی سی گزر آ مسجد جانے کے لئے وہاں سے گزرا تو راستے میں ایک کونے کے پاس ایک بڑی عورت کو دیکھا جو پانی بھر کر لا رہی تھی اور پانی کے بوجھ سے بامشکل چل رہی تھی اس عورت نے تھک کر گھڑا زمین پر رکھا اور سانس لینے لگی مجھے اس پر ترس آیا میں نے کہا امہ لاؤ میں تمہارا گھڑا اٹھا دیتا ہوں میں نے جب اٹھایا تو اس کا وزن بہت زیادہ تھا میں نے اتنا وزن شاید پہلے کبھی نہیں اٹھایا تھا خیر وہ عورت مجھے راستہ بتاتی ہے ایک قریبی محلے میں پہنچ کر ایک کچھے پکے مکان کے پاس جا کر رکھی یہ اس کا گھر تھا اس نے کہا کہ بس بیٹا یہیں رکھ دو میں واپس آنے لگا تو اس نے زور زور سے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی میں نے سوچا سودا سستا ہے چنانچہ اگلے دن میں نماز سے ذرا پہلے نکل گیا جب کوئے پر پہنچا تو اس نے پانی نکالنے کے لیے دول کوئے میں ڈالا ہوا تھا میں نے کہا اممہ تم ہٹ جاؤ میں کوئے سے پانی نکال دیتا ہوں چنانچہ میں نے دول بھرا اور سر پر رکھ کر اس کے گھر پہنچا دیا اس بڑی عورت نے راستے میں بھی دعائیں دی اور گھر پہنچ کر بھی پھر میں نے روزانہ کا معمول بنا لیا جب تک وہ بڑی عورت زندہ رہی الحمدللہ میرا یہی معمول رہا یہ راز میرے اور اس بڑیہ کے درمیان تھا کسی اور کو کچھ علم نہیں تھا اللہ اکبر دوسری اسی طرح ایک دفعہ کے ذکر ہے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی کے یہاں ایک مہمان آیا جس کے کپڑوں میں بھی بھدبو آتی تھی اور بے انتہا جویں اس کے کپڑوں میں تھی جس جگہ بیٹھتا سو پچاس جویں جھڑ جاتی مہمان خانے میں کوئی پاس نہ بھٹکنے دیتا لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی نے اس کو آپ نے برابر بھی ٹھا کر کھانا کھلایا اور موحات صاف کرنے کے لیے اپنا تولیہ عنایت فرمایا چنانچہ حضرت کے کپڑوں پر بہت سی جویں چڑ گئی جن کو آپ نے اندر تشریف لے جا کر صاف کر آیا اللہ اکبر دوسر مہمانوں کی اس قدر دلداری اور ان کا اتنا خیال حضرت مدنی کا دسترخان اتنا وسیع تھا کہ دس بیس ہی نہیں بلکہ دو دو اور بلکہ تین تین سو مہمان ہو جاتے کہ اب یہ ایسا نہ ہوا کہ آپ کے در دولت سے کوئی مہمان بھوکا آیا ہو اگر کوئی مہمان کھانے کے وقت دسترخان پر نہ ہوتا تو حضرت اسے تلاش کراتے دوستو علامہ جوزی ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آقے مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بخار کا صلح یعنی بدلہ کیا ملے گا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بخار کی وجہ سے قدم لڑکھڑاتے رہیں یا نفس تیز چلتی رہے اس وقت تک اس کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں حضرت عبی بن قاب نے یہ سن کر دعا فرمائی کہ خدایہ میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو نہ مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے سے روک سکے اور نہ تیرے گھر اور تیرے نبی کی مسجد جانے سے روک سکے چنانچہ اس کے بعد حضرت عبی بن قاب کو ہمیشہ بخار رہتا یہ جو شخص بھی حضرت عبی بن قاب سے ملتا انہیں چھوٹا اسے بخار محسوس ہوتا یہ تھا دوستو آخرت کی فکر دوستو اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیہ ان کو خلافت سنبھالنے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ لوگ ان کی سختی سے خوف زیادہ ہیں تو انہیں نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں حمد و سنہ کے بعد فرمایا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ لوگ میری سختی سے خوف زیادہ ہیں اور میری درشتی طبع سے ڈرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور اس وقت بھی سختی کرتا تھا جب ابو بکر رضی اللہ تعالیہ عنہ ہمارے خلیفے تھے اب تو تمام اختیارات ان کے پاس چلے گئے ہیں اب نہ جانیں ان کی سختی کا کیا حال ہوگا تو سن لجیے کہ جس شخص نے بھی بات کہی ہے اس نے سچ کہا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ کا غلام اور خادم رہا یہاں تک کہ آپ با حمد اللہ مجھ سے راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے اور اس معاملے میں میں تمام لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو میں ان کا خادم اور مددگار رہا میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملائے رکھتا تھا اور اس وقت تک ننگی تلوار بنے رہتا تھا جب تک کہ وہ مجھے نیام میں نہ کر دیں یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بھی اس حال میں اٹھایا کہ با حمد اللہ وہ مجھ سے راضی تھے اور میں اس معاملے میں تمام لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں اب مجھے تمہارے معاملات سونپے گئے ہیں یاد رکھو کہ اب اس سختی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان پر ظلم اور زیادتی روا رکھیں وہ لوگ جو دیندار راسرو اور سلیم الفکر ہیں میں ان پر خود ان سے زیادہ نرم ہوں ہاں البتہ جو شخص کسی پر ظلم کرنا چاہے میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخصار زمین سے ملا کر اس کے دوسرے رخصار پر پاؤں نہ رکھ دوں اور وہ حق کا علام نہ کر دے لوگوں تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہاری اجتماعی آمدنی میں سے ایک حبہ تم سے نہ چھپاؤں ایک دانا اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور جب تک مسلمانوں کے کام کی وجہ سے گھر سے بہر ہوں تو جب تک تم لوٹ نہ آؤ میں تمہارے بچوں کا باپ بنا رہوں گا یہ کلمات کہہ کر میں اپنے اور تمہارے لئے اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام تابعین اور علماء اکرام کے نقشے قدم پر چلنے کے توفیق اطافہ فرمائے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگئے پسند ہے تو لائک شرک کمیٹ لازمی کریں اور اگر اب ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر